دوستو اپریل فول یکم اپریل کو منایا جانے والا ایک دن ہے جو دوسروں کو بے وقوف بنا کر یا جھوٹے اور بےہودہ مذاق کر کے منایا جاتا ہے انسائیکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک میں یکم اپریل عملی مذاق کا دن ہے آج مغربی ممالک کی تقلید میں مسلمانوں نے بھی یکم اپریل پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جھوٹے مذاق کرنا شروع کر دیئے ہیں بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذاق میں اپنے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلا دی جاتی ہے جسے سن کر کوئی قریبی عزیز صدمے سے ہی چل بستا ہے اس اپریل فول کی تاریخی حقیقت کیا ہے اس کا آغاز کب ہوا اور مسلمانوں کے لیے یہ دن ہسی مذاق کے بجائے افسوس کرنے کا دن کیوں ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتانے جا رہے ہیں لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو دوستو اپریل دراصل لیٹن یعنی لاتینی زبان کے لفظ اپریلس سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے پھولوں کا کھلنا کومپلیں پھوٹنا وغیرہ اس مہینے کو رومی اپنی دیوی وینس کی طرف منصوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے قدیم رومی قوم اس مہینے میں موسم بہار کی آمد پر شراب کے دیوتا کی پرستش کرتی اور اسے خوش کرنے کے لیے لوگ شراب پی کر اوٹ پٹانک حرکتیں کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے یہ جھوٹ رفتہ رفتہ اپریل فول کا ایک اہم بلکہ غالب حصہ بن گیا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً پانچ سو برس پہلے اندلس یعنی سپین کے عیسائیوں نے یکم اپریل کو دھوکے سے سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا اور پھر اہل یورپ نے اسی خوشی میں بھرپور طریقے سے یکم اپریل کو منانا شروع کیا تھا یہ بات ہے سکوت غرناطا کی چودہ سو بانوے میں جب عیسائی بادشاہ فریڈینینڈ اور ملکہ ازابیلہ کی افواج نے اندلس یعنی سپین کی آخری مسلم ریاست غرناطا یعنی غرناطا کو بھی فتح کر لیا تو اس وقت سپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوتی تھیں بادشاہ کے جاسوس گلی گلی گھومتے تھے کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے شہید کر دیا جائے جو مسلمان زندہ بچ گئے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے اور وہاں جا کر اپنے گلوں میں سلیبیں ڈالنی اور عیسائی نام رکھ لئے اب بظاہر سپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا مگر عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے اور کچھ اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں لہٰذا مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترقیبیں سوچی جانے لگیں اور پھر ایک منصوبہ بنایا گیا پورے ملک میں بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ 31 مارچ تک تمام مسلمان غرناطا میں اکٹھے ہو جائیں تاکہ انہیں ان ممالک میں بھیج دیا جائے جہاں وہ جانا چاہیں اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا لہٰذا مسلمانوں کو خود کو ظاہر کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ ہوا مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے غرناطا کے شاہی محل الحمرہ کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمیں نسب کر دیے گئے جہاز آ کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے رہے مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں باحفاظت ان کی منزلوں پر پہنچا دیا جائے گا جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو سینکڑوں مسلمان غرناطا میں جمع ہونا شروع ہو گئے جہاں ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی یہاں تک کہ اپریل کی یقم آن پہنچی یقم اپریل کو تمام مسلمانوں کو بحری جہازوں میں بٹھایا گیا ان میں بوڑے، جوان، خواتین، بچے اور کئی ایک مریض بھی تھے عیسائی جرنیلوں نے مسلمانوں کو الویدا کیا اور جہاز وہاں سے چل دی جہازوں کے روانہ ہوتے ہی عیسائی حکمران اپنے محلات میں جشن منانے کی تیاریاں کرنے لگے مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے دکھ تو ہو رہا تھا مگر اتمنان بھی تھا کہ چلو جان تو بچ گئی لیکن جب جہاز سمندر کے این وست میں پہنچے تو فریڈی لینڈ کے فوجیوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت دہری جہازوں میں بارود کے ذریعے سراخ کر دیئے اور خود باحفاظت وہاں سے بھاگ نکلے دیکھتے ہی دیکھتے جہاز گہرے پانی میں ڈبو دیئے گئے اور یوں وہ تمام مسلمان سمندر میں عبدی نیند سو گئے اس کے بعد سپین میں خوب جشن منایا گیا عیسائی دنیا اس پر بہت خوش ہوئی اور فریڈی نینڈ اور ملکہ عزابیلا کو اس شرارت پر خوب داد دی کہ ہم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو بے وقوف بنایا پھر یہ دن سپین کی سرحدوں سے نکل کر پورے یورپ میں فتح کا عظیم دن بن گیا اور اسے انگریزی میں فرسٹ اپریل فول کا نام دے دیا گیا یعنی یکم اپریل کے بے وقوف آج بھی عیسائی دنیا اس دن کی یاد بڑے احتمام سے مناتی ہے اور لوگوں کو جھوٹ بول کر بے وقوف بنایا جاتا ہے دوستو انسائیکلوپیڈیا بھرٹینیکا نے اپریل فول کی تاریخی حیثیت پر مختلف انداز سے روشنی ڈالی ہے انسائیکلوپیڈیا بھرٹینیکا کے مطابق مسیحی دنیا میں نئے سال کا آغاز ایسٹر کے تہوار سے ہوتا تھا جس کی تاریخ 21 مارچ سے لے کر 17 اپریل کے درمیان بدلتی رہتی تھی ایسٹر چونکہ سال کا پہلا دن ہوتا تھا لہٰذا اس دن کو جشن و مسررت کے طور پر منایا جاتا تھا اور اظہار خوشی کے لیے لوگ آپس میں تھٹھا مزات کیا کرتے تھے لیکن فرانس میں ستروی صدی کے وسط میں نئے سال کا آغاز دیگر مسیحی دنیا کے برعکس ایسٹر کے بجائے یکم جنوری سے کیا جانے لگا مگر بہت سے لوگ پھر بھی ایسٹر ہی کو نئے سال کے آغاز کے طور پر مناتے اور تھٹھا مزاگ کرتے رہے ان لوگوں کو اپریل فول یعنی اپریل کے بے وقوف کہا جانے لگا انسائیکلوپیڈیا بلٹینیکا میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ 21 مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں ان تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے کچھ اس طرح تعبیر کیا کہ قدرت ہمارے ساتھ مزاگ کر رہی ہے یعنی کبھی سردی ہو جاتی ہے تو کبھی گرمی بڑھ جاتی ہے لہٰذا لوگوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسرے کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا اور آگے چل کر اسی چیز نے پھر ایپریل فول کے تہوار کا روح دھار لیا فرنچ انسائیکلوپیڈیا لاروس میں ایپریل فول کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب یہودی اپنے تئین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے رومی گورنر پونتس پیلاتس کی عدالت میں فیصلے کے لیے لے جا رہے تھے تو راستے میں یہودیوں نے آپ کا خوب مزاگ اور تھٹھا اڑایا بائبل میں اس واقعے کو یوں نقل کیا گیا ہے کہ جب لوگ یسو مسیح کو گرفتار کیے ہوئے تھے تو وہ ان کا تھٹھا اڑاتے اور ان کی آنکھیں بند کر کے موہ پر تمانچے مار کر پوچھتے تھے کہ بتاؤ کس نے تم کو مارا اور تانے دے دے کر ان کے خلاف بہت سی باتیں کہتے تھے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ فضول اور فول رسم مسلم معاشرے کا ایک اہم اور لازمی حصہ بن چکی ہے اور مسلمان اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کی تباہی اور بربادی پر خوشی کا دن بناتے ہیں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو فول بنا کر ان کی مسیبت اور پریشانی میں اضافہ کرتے ہیں اپریل فول کی شروعات کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو یہ بات تو واضح ہے کہ تمسخر و استہزہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے اس میں ایک واضح قباحت یہ بھی ہے کہ جھوٹ بول کر دوسروں کو پریشان کیا جاتا ہے اور جھوٹ بولنا شریعت اسلامی میں ناجائز اور حرام ہے